جار کتنا پیارا لگ رہا ہے بہت کیوٹ لگ رہا ہے اسلام علیکم دوستو امید آپ سب خیریت سے ہوں گے تو جی آج کے بھی لوکہ کرتے ہیں آغاز میں نے اپنے سارے جو پیٹس ہیں ہم نے کھول لیا ہے وہ کچھ پیجنز میں نے نہیں کھولے کیونکہ ہمارے سلطان اور یہ ہماری بلیکی ان کو نہ مارتے ہیں اور ہماری گنے فال سارے پرندنہ ہم نے چھت پہ شفٹ کر لینے ہیں جو ہماری دکس ہیں وہ بھی انشاءاللہ کل کو ہم نے چھت پہ لے آنے ہیں اور جو ہمارے فنچیز اور بجیز پیرٹس کر رہے ہیں وہ بھی سارے ہم نے چھت پہ لے آنے ہیں ہماری گنے فال آگی ہے اس کی فیمیل نہیں مل رہی بہت ڈھونڈی ہے آج بھی میں مارکٹ گیا تھا سنڈے مارکٹ لیکن نہیں ملی تو جی آج ابھی ان کو نہ دانا ڈال لیتے ہیں سب کو تاکہ دانا کھا لیں آج بھئی دانا کھا لو تو جی ابھی ہم نے دانا ڈال دی ہے سب کو اور ہمارے سارے جو پیجنز ہیں وہ بھی دانا کھانے لگ گئے ہیں اور ہمارے ریبٹس ویسے ہی ماشاءاللہ بہت شوک سے دانا کھاتے ہیں اور ہماری گنے فال یہ اوپر انجوائے کر رہی ہے کیونکہ اس نے دانا کھا لی ہے اس کو نیچے رکھا ہوا تھا اور ہماری یہ والی بلیک مرگی کو ہماری بلیکی اور سلطان دونوں مارتے ہیں تو اس کا ابھی تک در نہیں اترا اور ہماری جو رانی ہے وہ اوپر پھرتی رہتی ہے وہ تو ویسی ڈرتی ہے تو جی آج جو ہم نے کرنا ہے اپنے ریبٹس کو کلر یہ احمد بھائی آگئے ہیں اور ہم نے یہ کلر تیار کیا ہے اور مزے کی بات یہ کہ آپ کے ایک چیز دکھاتا ہوں بھی احمد بھائی نے جا کے چھپا دیا لیکن مجھے نظر آگئی ہے ہمارے پاس یہ شاور تھا جس سے ہم نے کلر کرنا تھا احمد بھائی نے اپنی کنیکشنیاں کرتے اس کو توڑ دیا ہے اور اب اس فوام کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے گلر کرنا ہے تو ابھی گلر ڈال لیا ہے تو کرنا کس کو ہے عیر اندبائی ریبٹز کو کرنا ہے ریبٹز کو کرنا ہے یا پیجنز کو کرنا ہے نہیں ریبٹ کو کرنا ہے کون سے ریبٹ کو کرنا ہے بنی کو کر دیتے ہیں جو چھوٹا ہے ہمارا یہ جو ہے نا درمیان والا ہے جو اسے کا پکڑو پھر اس کو کرتے ہیں گلر کونسا ہے ہم نے اپنے بنی کو تو ابھی پکڑتے ہیں ہم اپنے بنی کو اور پھر اس کو کرتے ہیں کلر اور میں تو کہہ رہا تھا اس وائٹ پیجن کو بھی کر دیں کلر اسے بھی کر دیتے ہیں نہیں نہیں ایسے نہیں بس ہم ریبیٹ کو کرتے ہیں ریبیٹ کو پکڑو تو یہ احمد بھائی نے نا سر سے پکڑ کے کابو کر لیا ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ پیچھے سے کرنا ہے اور آگے سے اس کو پاکستانینا جھنڈا بنانا ہے آگے سے اس کا فیس نہیں کرنا تو یار اس کو میں پکڑتا ہوں یار اس کو آرام سے پکڑو ایسے درتا ہے وہ کپڑے میں تو اس کو آرام سے ایسے پیار کرو پہلے پھر اس کو کرو دوستو یہ جو ریبیٹس ہوتے ہیں یہ پیار کے ساتھ تو زیادہ رہتے ہیں اس وجہ سے اب اس کو پیار سے کھڑا کیا ہے دیکھیں پکڑا بھی نہیں ہوا پھر بھی ویسے کھڑا ہوا ہے تو اس کو ڈالو اور اے دھیان سے یار یہ بہت گہرا کلر ہے اے اے بھاگ گیا تم کہلو پیار سے پکڑو جی پھاگ گیا ہے احمد بھائی گزہ کر رہے ہیں کہ بھاگ گیا ہے وہ اور تم کہہ رہے ہیں پیار سے پکڑو اس کو پکڑو چلو جی ایک منٹ ایک منٹ ہاں آرام سے آرام سے آپ نے کلر اس کو کرنا ہے گندے اپنے کر لیا کپڑے اپنی ساری انگلیاں آپ کی گندی ہوگی یار یہ دیکھیں ہمارے ہاتھ بھی ایسے ہو گئے ہیں رام رام سے کرو رام رام سے رام رام سے یہ لو جی اس کو سائیڈ پر کر دیتے ہیں وہ نا ہمارا یہ کلر ہے بھی تھوڑا سا یہ ہم سپریٹ کی بوتل لے گئے تھے سپریٹ میں ہم نے تھوڑا سا ڈالا تھا کر دو 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 گرین کلر کا سیب یار کتنا پیارا لگ رہا ہے بہت کیوٹ لگ رہا ہے اس میں تھوڑا دبا کے دبا کے نہیں نہیں ابھی ہے یار یہ سائیڈ سے کرو بہت آسم لگ رہا ہے بلکل پاکستان کا جھنڈا لگ رہا ہے ریڈ ڈائیز ہیں رام رام سے رام رام سے سکون سکون سے کرو یار اس کو نا آج پھر ہم نیچے لے کے جائیں گے ایسا نا ہو کہ رات کو اس کو سردی لگے اور یہ بچارہ بھی مار ہو جائے اب یہ گلہ ہو گیا نا تھوڑا تھوڑا تو اس کو ہم جا کے نا اپنے روم میں رکھیں گے جہاں پہ زیادہ سردی نہ ہو سائیڈ پہ کر تو زیادہ نہ کرنا ہے پیجن لے اس سے یا تو دوستو ابھی نا ہماری ایک فیمیل پیجن تھی وہ اڑ گئی تھی تو یہ علی بھائی آگے ہیں اور یہ علی بھائی نے پکڑی ہے یار دو یار یہ اوپر کو پھینک دو علی بھائی یہ ادھر پھینک اوے رام سے پھینکنا اوے اللہ کے بندے رام سے پھینکنا رام سے رام سے آرام سے ہاں ادھر ادھر کو پھینکنا نیچے رہا بھینک دینا چلو اے والی بھائی واہ کیا بات ہے وہ علی بھائی بھاگ رہے ہیں پیجن کے بیچے علی بھائی یار میں سائیڈ پہ ہو رہا ہوں آپ ادھر پھینکو اس جگہ پہ پھینکو اس جگہ پہ آرام سے ماشاء اللہ ماشاء اللہ کیا بات ہے علی بھائی کو سلام سلام علی بھائی کی عزت کو سلام اب اس کو ادھر سے کیسے پکڑنا ہے بچوں کو بھیجو کسی کو یا وہ محمد کو بھیجو وہ پکڑ کے لے کے آئے گا تو جی یہ ماشاءاللہ ہمارا اتنی ریبٹ بہت چھوٹ لگ رہا ہے ہمارا بنی ماشاءاللہ یار فیس کا دھیان کرنا فیس پہ نہ لگانا یہ تو بھلو بنا دیا ہے فیس پہ نہیں کرنا تھا یار کیا بھی رہا ہوں آپ کو فیس پہ نہیں کرنا چلو فیس پورا رہنے دینا تھا چلو بھئی ہمارا ریبٹ ماشاءاللہ یہ بھاگ رہا ہے پاکستان کا جھنڈا بن گیا لیکن یہ فیس پہ کر کے کام خراب گیا آپ نے ٹھیک ہے اب تو دوستو ابھی ہم نے کلر کر لیا اور یہ جو ہماری ایک فیمل پیجن ہے وہ یہاں پہ چلے گئی ہے اور دیکھ سکتا یہ دیکھیں یہ یہاں پہ شانی بھائی کے گھر جا کے بیٹھ گئی ہے اب دیکھتے ہیں اس کو کیسے واپس لے کے آنا ہے تو دیکھتے ہیں حساب کتاب دوستو احمد نے ریبٹ سے زیادہ تو احمد بھائی کے اپنے ہاتھ ہے نا جو وہ گرین ہو گئی ہیں میرے بھی یہ انگلیاں دو تین گرین ہو گئی ہیں یہ دیکھیں جی واہ بھی واہ تو جی ابھی نا احمد بھائی ہاتھ شاہ دھولیں تو احمد بھائی کو میں نے بتایا کہ ہم نے نا سارے پرندے اپنے چھت پر شفٹ کرنے ہیں تو وہ مجھے کہہ ر نا کرو وہ نیچے والا گھر ٹھیک ہے ادھر رکھ لو تو ابھی لکڑی والا پرندہ وہ پنجرہ لے گیا نا یا پھر یہ مٹی والے بنانے یار یہ آپ دھیان کرو آپ کے چہرے پر نہ لگ جائے تو یار وہ لکڑی والے دو پنجرے ہیں نا اپنے ایک ڈکس والا ہے ڈکس والا ہم نے رکھ دینا ہے اس جگہ پہ اور جو ہمارا فنچیز اور دوسرا وہ جو تین پورشن والا کیج نہیں تھا ہمارا تو اس کو میں نے درمیان سے توڑ دیا دوستو تو جب اس کو توڑ دیا نا تو وہ بڑ ہماری فنچیز بھی آ دیں گی اور جو ہمارا ہے نا بجیز پیرٹ فود ایک ہی کلونی میں رہ لیں گے اور جو ہمارے بٹے رہے ہیں ان کو ہم کسی چیز کے ساتھ ایڈجسٹ کر دیں گے تو ایک ہم نے یہاں پہ کیج رکھ دینا ہے ایک اس کے ساتھ کیج رکھ دینا ہے جیار میرے آئیڈیا ہے کہ نا یہاں پہ بھی سارے کیجز لگائیں یہاں پہ تین کیجز چار یہاں پہ لگائیں چار کیجز یہاں پہ لگائیں اور اس کے بعد پلانٹیشن بھی کریں اچھا جی احمد بھ چھے کیجز اور لے کے آئیں اور وہ بھی ہم یہاں پہ رکھیں اس اس لائن پہ نا ساری پہ کیجز رکھیں اور اس میں ہم ڈیفرنٹ ہمارے جو پرندے ہیں وہ لے کے ہیں تو ابھی تو ہمارے پاس جو کیجز ہیں کل کو تو وہ رکھیں گے تو دو چار دن تک ہم مزید انشاءاللہ چار پانچ کیجز بنائیں گے یا لے کے آئیں گے پھر اس میں ہم اپنے الہدہ الہدہ پیر ہر چیز کے رکھیں گے جیسے ہماری گونی فال ہے ہماری یہ وہ ہر چیز الہدہ رکھیں گے تو دو دوستو ہمارا کنگ ماشاءاللہ دیکھیں آج باہر آیا ہوئے اور آج آپ اپنا خود آگے دانا چک رہا تھا ہمارا کنگ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی اے کنگ یہ جی آہ کیا بات ہے دوستو دیکھیں یہ ماشاءاللہ ہمارے گھر کا بچہ ہے اور ماشاءاللہ اب یہ اڑنے کے قریب ہے انشاءاللہ بہت جلد یہ اڑنے لگ جائے گا اور کچھ ہمارے پیجنز وہ چھت پر جا کے بیٹھے ہیں اور کچھ پیجنز میں نے کھولے نہیں ہے کیونکہ وہ جیسے میں کھولتا تو بلاکی ان کو نہ بہت مار دی اور وہ ڈرتے ہیں تو وہ ابھی اڑ نہیں سکتے اس وجہ سے تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب لازمی کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ